اشتران اللہ علیہ وسلم کیاہل جالے مجھے کرتے ہیں کہ آپ ٹھیک ٹھیک ہوں گے فٹ پارٹ ہوں گے آج کی جمعری ویڈیو ہے اس کا ٹوپک ہے کہ کیا رنگ نیک اور راہ کے میل کے ساتھ دو فیملز ہم چھوڑ سکتے ہیں تو سب سے پہلے میرا تو یہ سوال ہوگا آپ سے کہ آپ ایک میل کے ساتھ ساتھ دو فیملز چھوڑنا کی چاہتے ہیں ہاں اگر بہت زیادہ مجبوری ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا میل جو ہے وہ پرفیکٹ ہے وہ دو سے تین فیملز کو ہنڈل کر سکتے ہیں تو پھر آپ پیرنگ کر سکتے ہیں تو اس میں ہے کیا پہلے تو ایک کلونی بریڈ ہے اور اس کے بعد کیجز میں ہے کیجز کے اندر کیسے بریڈ لی جائے پھر اس کے پہلے نمبر پہ کلونی میں کیسے بریڈ لی جائے ان کی ایک میل کے ساتھ دو فیملز کو چھوڑ کے اور دوسرے نمبر پہ ہے کہ جس میں ان کے ساتھ کیسے بریل لی جائے ایک میل کے ساتھ دو فیمیل سوڑنے کی میں نے نہیں کیوں ہی پیرنگ ٹھیک ہے میں آپ کو پہلے بتا دوں یہ نہ کہیں کہ آپ بھائی آپ نے کی نہیں ہے تو پھر ہمیں بتا رہے ہیں لیکن میں نے ریزولٹ دیکھے ہوئے ہیں ٹھیک ہے مجھے ضرورت نہیں ہے میرے پاس ماشاءاللہ سے میل ابھی بھی ایک آزا ایکسٹر ای میل ہے پڑا ہوا ٹھیک ہے تو ہاں اگر بہت زیادہ مجبوری ہو اگر آپ کو لگے کہ ہاں میں لینا چاہتا ہوں یہاں بہت زیادہ شوک ایک میل کے ساتھ دو فیمیل سوڑنے کا تو ہاں آپ ضرور پیرنگ کر سکتے ہیں تو پہلے نمبر میں میں کلونی بریڈ کا بتا دوں گے کلونی بریڈ میں آپ کے ساتھ کیا سین سین کیا کچھ ہو سکتا ہے ٹھیک ہے آپ کو فائدہ کیا ہو سکتا ہے نقصان کیا ہو سکتا ہے تو اس میں بریڈ تو ایزی لی آ جائے گی آپ کے پاس ٹھیک ہے پیرنگ بھی بہت اچھی باؤنڈنگ ہو جائے گی اگر آپ کلونی بریڈ میں لیں گے تو میل ایک ٹائم میں دونوں بچوں کے دونوں فیمیلز کے نیچے بچے نکلتے ہیں تو ان کو وہ ایزی لی فیڈ کروا سکتا ہے ٹھیک ہے جبکہ کیجز بریڈ کی بات کی جائے تو اس میں بھی بریڈ آ جائے گی لیکن اس کے لئے آپ کو ایک ایسا کیج بڑھا لینا پڑھائے گا جس کی اپس میں پارٹیشن ہو سکے ہیں ٹھیک ہے یعنی کہ جب آپ چاہیں اپنا میل نکال اس والی فیمیل کے ساتھ چھوڑ دیں جب ادھر سے نکالنا چاہیں اور اس والی فیمیل کے ساتھ چھوڑ دیں ٹھیک ہے تو کلونی بریڈ کا نقصان کی ہے کلونی بریڈ کا نقصان یہ ہے کلونی کے اندر فیمیل زونوں ایک ساتھ گھومتی پھرتی ہوں گی تو ان کی لڑائی ہونے کا خدشہ بہت زیادہ ہوتا ہے سیزن کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ فیمیلز ہیٹ پہ آ جاتی ہیں اور ایک دوسرے کو برداشت نہیں کرتی ٹھیک ہے یعنی ایک دوسرے کو ماننا سٹارٹ کر دیتی ہیں ایون کہ اپنے میل کو بھی کئی فیمیلز مان دیتی ہیں تو اگر ان کی یہ آپس میں ہو جاتی ہے لڑائی وغیرہ تو پھر آپ کے ساتھ بہت مشکل ہو سکتی ہے اور ان میں سے ایک آز فیمیل ایکسپائر بھی ہو سکتی ہے ایسا بھی ہو سکتے ہیں کہ ایک فیمیل نے انڈے دیئے اور دوسری فیمیل جا کے اس کے انڈے وغیرہ توڑ دے بوکس کے پیچھے بھی لڑائی ہو سکتی ہے ٹھیک ہے تو ویسے بھی بریڈنگ سیزن میں ان کی آپس میں لڑائی ہو سکتی ہے جبکہ میں آپ کو پریفر کروں گا تو آپ ایک میل کے ساتھ دو فیمیل سوڑنا چاہتے ہیں تو آپ کو کرنا کیا ہوگا آپ کو ایک ایسا کیج لینا ہوگا جس کی سینٹر میں پارٹیشن ہو سکے ٹھیک ہے تو اس کے لئے کیا ہوگا آپ کو کچھ عرصہ مل کا میٹ کر لے گا اور کچھ حرصہ آپ کو اس والے فیمل کے ساتھ چھوڑنا ہوگا تو ہوگا کہ جب سیزن سٹارٹ ہوگا فیمل سے ہیٹ پہ آئیں گی تو میل جو ہوگا وہ فیمل کے ساتھ میٹ کر لے گا اور جب یہ والی فیمل جو ہے وہ ایکز اتار لے گی اپنے بوکسز کے اندر تو پھر آپ کو یہاں سے میل نکال گے اس والی فیمل کے ساتھ چھوڑنا ہوگا تو پھر جب یہاں پہ میٹ سیٹ ہو جائے گی اور بچے نکل انڈے شنڈے دے دے گی فیمل تب تک اس کے بچے نکلنے والے ہو جائیں گے تو میل کو اٹھا کے ادھر چھوڑ دینا ہے ٹھیک ہے تو کچھ حرصہ اس کو اسی کے ساتھ رہنے دینا ہے جب تک تھوڑے سے بچے بڑے نہیں ہوتے تو تب تک اس والے پیر کے بچے نکل آ جائیں گے پھر میل کو یہاں سے نکال کے ادھر چھوڑ دینا ہے تو ایسا کر کر آکے آپ کے دونوں فیمل جو ہیں وہ بچے اچھی طرح سے سیلف کر لے گی اور آپ کو کرنا کیا ہوگا جی اپنے بچوں کو کوشش کہنی ہے کہ آپ بیس سے بائزین کے اندر جو ہے ان کو نیچے سے اٹھا لیں اور ہینڈ فیٹ پہ لے لیں تو آج کی ویڈیو کا یہی تھا ٹھوپی کیا رنگ نیک اور را پیرٹس ایک میل کے ساتھ دو فیمل کو جھوڑا جا سکتا ہے تو ہاں جی ضرور جھوڑا جا سکتا ہے ویڈیو جو ٹیوب کے اوپر کافی زیادہ ہم ویڈیوز موجود ہیں لوگوں نے کلونیوں کے اندر بھی لگائے ہوئے ہیں لیکن کلونی میں جو تھوڑا سا رسک ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اس میں یہ ہوگا کہ آپ کے اندر لینا چاہیں گے بریڈ تو وہ ایزی لیا کے پاس آ جائے گی اور آپ کو جو میل جائیے اس کام کے لیے وہ بہت زیادہ اچھا میل ہو ٹھیک ہے اور وہ یعنی کہ فل مست جو میل ہوتے ہیں اس طرح آپ کو میل چھوڑنا پڑے گا تو پھر انشاءاللہ آپ کے پاس بریڈ آ جائے گی آج کی ویڈیو کا یہی تھا ٹھوپک اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لازمی لائک کیا کریں اور میرے چینل کو لازمی سبکرائب کر کے جائے کریں اوکے اللہ حافظ